قسم اڑا جھلے کی دھوتی میں چیکی چین اور بروسلی کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کی تاریف بھئی یا تاریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا ہے بندے کو شرافت علی کہتے ہیں ایک بات بتائیے شرافت بھائی یہ چوری کا مال یہاں کہاں بکتا ہے لوکل لو بات اب میں کھانے میں کھڑا ہوکے اگور کی بیٹی کا پتہ پوچھ رہا ہے اب اس پورے علاقے کو چور وزار کہتے ہیں اور جہاں تم دونوں کے دونوں کھڑے ہونا یہ تو ہی میری بات اب تم بتاؤ کیا بھیجنا ہے وہ سامنے کے دمپ میں جتنا مال پڑھا ہے نا سب کا سب بھیج جاننا ہے ابے اتنا سارا مال کہاں سے چورا کے لے کے آئے ہو ایک ٹرین چورا لیتے ہم نے ریل گاڑی بے پلین اس لیے نہیں لوٹے گئے اوپر سے مال پھیکیں گے نیچے ٹوٹ جائے گا ابے کبھی دی اچھی کرتا ہے چھوڑ گاتا ہے علکی پھول کی کبھی کبھی اچھا تم دونوں ہو کون نا چیز کو بڑے میاں کہتے ہیں اور اس چیز کو چھٹے ہیں میاں جنا بھئی یہ بندے کا نام ہے شرافت علی قسم اڑا جھلے کی پورے چور بزار میں پچھلے نو سالوں میں شرافت علی نے پیسہ نہیں کمایا لیکن شرافت سے عزت بہت کمائی ہے شرافت بھائی وہ آئی ہے تو حد ہو گئی شرافت کی کہ نام بھی شرافت ہے آپ کے ساتھ صریفات میر دھندے میں پال کئی سے گیا کئی سے یا گشے میں پڑ گیا گشے میں ہاں ہوا یوں کہ بھوپال سے ممبئی اپنی جونگا جیپ لے کے میں گھومنے کے لیے آیا تھا تا پھر تو اس چورائے پہ اپنی جیپ کھڑی کر کے ہوتل میں چائی کی چسکی لے کے واپس آیا تو دیکھا میری جونگا سامنے کی دکان پہ بھک رہی تھی سامنے کی دکان پہ ہاں وہ سامنے کی دکان پہ بھئی یہ ٹائر الگ انجن الگ سٹیرنگ الگ میں دکان والے سے بولا بھئی یہ تو میری جونگا ہے کہہ رہے لگا کونسی جونگا اب تو تیرے کو خرید نہیں پڑے گی میرے کہی میری جونگا میں خود ہی خریدوں گا مجھے آ گیا تاؤ میں نے کہا تیری ایسی کت ایسی شرافت علی سے پنگا